دیلی تو یہی کہ ہم لوگوں کا خانہ خراب کر دیا سارا چیز مینگ ہے سب رو رہے سب روڈوں پہ آئے ہم لوگ ابھی بھی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے ایک اچھا سا نظام لائے پاکستان کا تو بیڑا خر کر دیا چاہیے نا اس کے چاہیے نا وامکا کو سوچیں اپنا سوچ سوچ کے ڈائیسل نکال دیا اب ڈائیسل کیسے نکالے گا وامکا کو بم مارے گا اور کہہ رہا ہے ہی نسخان ہے غریب لوگ سب ہم مر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرا کچھ کمائی نہیں ہے کام نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں عمران خانیتہ طریقے کیا کیے کچھ بھی نہیں کیا جیسے کہ جیسے پٹول مہنگا ہو گیا اور چیز مہنگی ہو گئی جب چیز لینے جاؤ آپ کو پتا چلتے گا جو ڈائیسل کی ملتے تھی کی آپ تین سو روپے میں ملتا ہے اس نے پوچھنے مالا کوئی نہیں ہے اس کو لائے تھا ہر ٹیم پہ یو ٹرن لے رہا ہے اس کو چاہیے نا اس کو چاہیے نا وامکا کو سوچیں اپنا سوچ سوچ کے ڈائیسل نکال دی ہے اب ڈائیسل کیسے نکالے گا وامکا کو بم مارے گا اور اس کو اس کی کو وامکی کو بہتری کرے وامکی کو بہتری کوئی نہیں کرتا نہیں یہ بہتری ہے مجھے بتائی کہ یہ بہتری نہیں ہے کہ 118 119 پہ پیٹرل تھا 109 پہ آیا ہے ابھی 119 پہ واپس نہیں گیا بہتری ہے نا 10 روپے کبھی بھی فرق ہے نہیں بہتری کیوں نہیں ہے اب نواز شریف کا دور میں یہ ملتا تھا آپ ستر پہ یہ اب دیکھو نا 110 ہو گیا ہے امران خان صاحب کے دور میں آپ کو نواز شریف ملتے ہیں ابھی نظر آتے ہیں کہیں پہ نہیں نا نظر آتے ہیں نواز شریف کی پالس کیا کہ نظر آئیں گی پورسی آئیں گی اس کو چھوڑیں گے تو آئیں گی نا وہاں اس کو ہی وار دیں گے اگلی دفعہ اس کو ہم نے وار دیا کوئی بہتری بات ہے انہوں نے کوئی بہتری نہیں کی کوئی نہیں کیا 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 گریم آبی کو مار دیا lifelongedik خانے یہ کھا رہے ہیں مسابر خانے تو امی نکالے ہیں جو جو ڈاک ہوا وہ مسابر خانے میں بڑ جاتا ہے گریبا بھی کون سا مسابر خانے میں ہے خوش نہیں لگ رہے خوش کیا کرے وام خوش ہو تو خوش ہو نا وام تو پریشان ہے جو کماتا وہ تو رات کو بچے کھا جاتے ہیں وام کیسے خوش ہو پیغام لیں گے مران خان صاحب کو مران خان صاحب بہت ہو گیا مران خان صاحب کو کوئی پیغام کوئی مران خان صاحب کو چھپا گیا چلے جاؤ صفحہ دے کے اس کی میر باننی ہے کیا ان کے ستیفل سے پیٹرول کی قیمت صحیح ہو نہیں ملک کوئی اور بندہ آجے کچھ بھی نہیں کیا خان صاحب نے وعدے ہی کی ہیں بس کیسا لگ رہا آپ کو پیٹرول مہنگا ہوتا تو کیا آپ فیلنگ کیا ہوتا ہے انہیں اپنی فیملیوں سے لڑ جگڑ کے بوٹ ان کو ٹلوائی تھے تبدیلی کے نام پہ مزہ آ رہا ہے ہاں اب چی کے نکلوا دی ہیں انہوں نے قوم کی جو حالات ہیں کیسے فیس کرتے ہیں روز فیملی کو جواب نے اتنی زبرستی مارکٹ آتے ہیں پیسے نہیں ملتے روتے دوتے گھر چلے جاتے ہیں جو حالات ہوئے پڑے کاروبار ہی نہیں میرے پیغام پنجاب والوں کے عوام عوام سے ہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اس کو ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو کہ شہباز شریف نواز شریف اتنا کام کیا ہے لاور کے لیے پنجاب کے لیے پورا ملک کے لیے کام کیا ہے اس نے کیا تبدیلی کیا ہے یہ تبدیلی نے پیٹرول بھی تو مہنگا کیا نہیں تبدیلی تو یہی کہ ہم لوگوں کا خانہ خراب کر دیا سارا چیز مہنگ ہے سب رو رہے ہیں سب روڑوں پہ آئے ہم لوگ ابھی بھی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے ایک اچھا سا نظام لائے پاکستان کا تو بیڑا خر کر دیا یہ چیزیں دیکھیں مارکٹوں کے حلا دیکھیں لوگوں کے پہلے کاروبار نہیں ہے بجلی کی دیکھیں کتنے یونٹ ہو گئے لوگوں کے کاروبار نہیں ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیے لوٹ مار کر رہے ہیں لوگوں کو سرے آم لوٹتے ہیں کوئی پوچھنے بتانے والے ہی نہیں ہیں تو آپ مارکٹوں کے حلا دیکھیں لوگوں کو یہ چیز سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کوئی پیغام ہے پیغام یہ ہی ہے کہ عمران خان کو صاحب کو چاہیے کہ یہ حلا سیٹ کریں جو بھی غریب لوگ ہیں اس کا نسخان ہے ابھی دیکھو آٹا کتنا مہنگا ہو گیا گی اسی سابسی مہنگا ہو گیا گی اس ابھی آج کل میرے خیال ہے ڈیڑھ سو میں چل رہے میرے خیال ہے پہلے ایک سو دس ایک سو پانچ ریل چلتے ہیں لپ جی کی بات دیکھیں ابھی پیٹل بھی چیز ہو جیسی مہنگا ہو گیا تو نسخان کس کے غریب لوگ کا نسخان ہے بزدی بھی مہنگی ہے ہر چیز مہنگا ہو گیا دیکھیں عزور زیادہ اپنا اسропہ ان کیے پیزی ان کے ساتھ میں کیسے نپلے اپنے پیشمینی کے پیشمین چکے ہی ٹھوکشھ کیز ہی تک یاد پڑتا ہے یہ حکومت تو غریبوں کی ہے نہیں لیکن میڈم نہیں یہ تو امیروں کی حکومت لگتی ہے مجھے تو یہ ہے کہ غریب طبقہ مار رہا تھا تو جی طرح یہ پٹرول مہنگا ہو رہا غریب طبقہ ہی مرے گا اچھا کیا یہ مجھے آسان الفاظ میں سمجھائیں کیا فرق پڑتا ہے جب پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تو عام آدمی کی زندگی کیسے متاسد ہو سکتی ہے میڈم یہ ہے کہ جس کی تخاف پندہ دار پی ہے جس کی تخافی دس دار پی ہے اس نے دو سو تین سو کا پٹرول کیسے مٹلوائے گا آپ آپ سمجھ دارے آپ خود بتائیں اصل بات ہے کہ مزور طبقہ ہی مر رہا ہے اس وقت میڈم آپ نے ابھی ابھی انڈے کی بات کی ہے وہ خوش ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈے کی بات تو یہ ہے کہ انڈا نہیں عملان خان سے ڈڈڈے گا رہے ہیں لوگ جی میڈم سوی تھی تھی بات ہے آپ کہہ رہے کہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہے ہماری کشتی ہے وہ بھور میں ہسی ہوئی ہے ایسی بات ہے غریب بات بھی تو مر رہے ہیں جو بھی جا رہا ہے وہ تم صرف صبح سے لیکن شام تک جو بھی کمارا ہے وہ صرف جو بیل وغیرہ ہے سوئی سوئی گیس کے بجلی کا پیل ہے وہ سوئی بچارہ پیٹ کر رہا ہے ہیلو فرنٹ اپنا ہندوستان ڈیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہے پاکستان کے حالات بس سے بتر ہوتے جارے ہیں روج جس طریقے سے عمران خان نے دو سال کے اندر پاکستان کا حال کی اب تو جندہ رہی ہے ستر سال میں بھی اتنے گندے دن دیکھنے کلو نہیں ملے روٹی پارنی بجلی پہلے سے ہی مہنگا تھا اس سمیں پیٹرول کی باری ہے پیٹرول کی قیمت اتنی ہو چکے لوگوں کے پاس پیٹرول بھروانے کے بھی پیسے کتم ہو کے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو روٹی کھلا پاکستان کے پاس بس اب تھوڑا سا سمیں بچائے گے گا اپنی گلتیاں صدہر نکلے اگر نہیں صدرے گا تو پاکستان کا ختم ہونا تھے